اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں ہوں عبدالباسید میں اسٹم موجود ہوں بحریہ ہائٹس میں جن میں کچھ ٹاور کا پوزیشن بھی دے دیا گیا ہے اور کچھ ٹاور ایسے بھی ان کا بڑی تیزی کے ساتھ بحریہ منجمنٹ جو ہے وہ کام اسٹم کر رہی ہے تو آپ کو آج ہم جو ہے وہ بحریہ ہائٹس ٹاور اے ٹاور جی ٹاور ایچ بغیرہ کا جو ہے ہم وزٹ کروائیں گے اسٹم میں لینڈ ٹو جو انٹرنس ہے اس کی بحریہ ہائٹس اس میں انٹر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر جو لان وغیرہ ہیں گارڈن وغیرہ اور اس کے علاوہ پارک جو ہے اس کے گول میں سینٹر کے اندر جو پارک بحریہ نے بنا کر دیا ہے وہ بالکل اسٹم ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں اون سائیڈ آ کر آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اسٹم بحریہ کی لیبر جو ہے وہ کافی زیادہ بحریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاور اے اور ٹاور ایچ کا جو ہے وہ بحریہ نے پوزیشن انانونس کر دیا ہے اور تقریباً ٹاور اے کے اندر بھی دس سے پندرہ فیملیز موو ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ ٹاور ایچ کے اندر بھی دس سے پندرہ فیملیز اسٹم موو ہو چکی ہیں اسٹم ٹاور جی کا جو کام ہے وہ تقریباً آلموسٹ ریڈی آپ کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں بالکل سامنے جو ہے ہے وہ ٹاور جی آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کا تقریباً فنچنگ کا کام چل رہا ہے نائنٹی پرسنٹ اس ٹاور کا بھی کام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا بھی پوزیشن جلد ہی جو ہے وہ آناؤس بحریہ منجمنٹ کر دے گی اس کے علاوہ ٹاور جی کے بالکل ہی ساتھ جو ہے وہ ٹاور ایچ ہے اور ٹاور ایچ کا تو آلموس مارے کسٹمر کو بھی پتا جن کے اپارٹمنٹ ادھر وہ جو ہے بحریہ نے پوزیشن وغیرہ دے بھی اور ادھر فیملیز بھی اس ٹا موو ہو چکی ہیں اس کے علاوہ مین چیزیں جو ہوتی ہیں کسی بھی لوکیشن میں آپ چلے جائیں پرسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو جو ادھر پارس کو ہے رہا لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ادھر بھی ہر دو ٹاور کے درمیان جو ہے بحریہ منجمنٹ نے ایک پارک بنا کر دیا گیا اسی طرح جتنے بھی ٹاور ہیں آٹھ ٹاور کے اندر سینٹر کے اندر جو ہے بحریہ نے پارک بنا کر دیا اپنے کیمرہ میں دیکھا بھی ہے اور آپ کو ایک رفعہ پھر ٹاور ایک کے جو لوکیشن ہے وہ بھی میں ویسٹ کروا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں جو آپ کو سامنے پارکنگ کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ فیملیز رہ رہی ہیں ٹاور ایچ کے اندر اس کے علاوہ ٹاور ایک آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ٹاور ایک بحریہ نے پوزیشن دے دیا ادھر بھی تقریباً بیس سے پچیس فیملیز جو ہیں وہ مو ہو چکی ہیں الیکٹرک سیٹی پانی کسی قسم کی آپ کو سیکیورٹی کسی قسم کا کوئی بھی آپ کے در پریشانی نہیں ہے یہ آپ کو جو سامنے پارکنگ میں ابھی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ کے اندر کہ یہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں اس ٹاور ایک اندر جو بھی فیملیز رہی ہیں یہ ان کی ان فیملیز کی جو ہیں بھو گاڑیاں دے کھڑی ہیں اس کے علاوہ یہ ٹاور بی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاور بی کا بیٹی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے بھی ٹاورز ہیں ان کا بھی کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بحریہ کام کر رہا ہے اس ٹیم ہم اس کی مین چکر جو گلائی یا چھرنگی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے اس کے اوپر ہم ٹریول کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جتنے بھی ٹاورز ہیں ان کا آورال ویو جو ہے وہ کلیر ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اس کی پرائز آپ کو بتاتا جاؤں اس ٹیم آپ کو جو ٹاور جی ہے یا اس کے علاوہ ٹاور ایچ ہے ٹاور ایچ ہے ٹاور ایچ اور ٹاور اے کے ریٹس اس ٹیم زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر فیملیز بغیرہ مو ہو چکی ہے اس میں بہریہ ہائٹس میں ہمارے وہ کسٹمر جن کو بہریہ ہائٹس کی انفرمیشن کے بارے میں نہیں پتا ان کو میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ بہریہ ہائٹس کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے اپارٹمنٹس ہیں آپ یہ آپ کو سامنے جو مین کا پارک ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں اور میں بتا رہا تھا کہ آپ کو اس کی جو لوکیشن ہے مطلب جتنے بھی ادھر بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ ہیں ان کی دو طرح کی لوکیشن ہے انہر اپارٹمنٹس ہیں اور آؤٹر اپارٹمنٹ آؤٹر وہ ہیں جن کو باہر والی سیڈ کا ویو ملے گا اور انہر وہ بہریہ کے اندر ثٹر کے اندر بھی بہریہ آپ نے پارک بنا کر دیا گیا ہے اس کو جو ہیں یہ specialize کر رہے ہیں اس ریب ٹاور اک آر اے کے اندر جو آپ کو اپراٹ ویو ملے گا وہ تقریباً ایک روڑ پانچ ڈسا مائنس میں ملے گا اور اوٹر اپاٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو یقین ہےQ2025 ڈسا مائنس میں آپ کو اپیس منلے گا اس کے علاوہ جو کو چل رہا ہے ان کے اندر آپ کو آپ کو اپاٹر اپاٹمنٹ جو procedure وہ تقریباً ایک روڑ پانچ ایک روڑ دس لاکھ تک ملے گا اور اندر اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً نائنٹی فائیو لاکھ پلس منس کے اندر آپ کو بائے کرنے کو ملے گا بحریہ اپارٹمنٹ جو پریسنٹ نائنٹین میں بنا کر دیئے گئی ہیں ان کے اور ان کے ریٹس کو ہم کمپیر کرتے ہیں تو بحریہ اپارٹمنٹ پریسنٹ نائنٹین کے اندر آپ کو جائستے ہیں وہ مینیموم نائنٹی فائیو تک بھی آپ کو مل جائے گا لیکن لوکیشن اگر دیکھیں ہم تو بحریہ ہائٹس کی جو لوکیشن ہے وہ اچھی ہے اور ہوادار بھی ہے اور یہ ہائٹڈ لوکیشن کے اوپر اپارٹمنٹ بنا کر دے رہے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پر دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ